موسیقی اسلام علیکم وائس آف میرکا واشنگٹن کی اوڈو سرویس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ بہجت حاضر خدمت ہے آج ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں کچھ اور بتائیں آپ کو یہ بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ دو بہت اہم مہمان ہیں ہمارے جو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور پورا وقت ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ایک کا تعرف آپ سب جانتے ہیں جو میں ہمیشہ کرواتی ہوں کہ ون اینڈا اونلی ڈاکٹر فوزیا سعید ہم بہت خوش آمدیت کہتے ہیں فوزیا کو آج کچھ دنوں کے لیے وہ یہاں امریکہ آئی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فوک انسٹیٹوٹ نیشنل انسٹیٹوٹ آف فوک ہیریٹیج کی وہ ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں اور آج کل کچھ دنوں کے لیے یہاں آئیں تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ضرور ہو کلچر کے بارے میں ایک پروگرام ہم پیش کریں گے آپ پیر کے روز ہماری راؤنڈ ٹیبل ضرور سنیے گا جو پاکستان میں رات کو دس بجے اور بھارت میں سارے دس بجے سنی جاتی ہے ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ پاکستان صاحب ہیں سکولر ہیں سکولر وزیٹر ان کو کہا جاتا ہے میڈل اسٹ انسٹیٹوٹ کے لیے ناصر محمود صاحب ان کا نام ہے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے رہے ہیں تو آئیے اب ہم پروگرام کا باقائدگی سے آغاز کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیوم ویب 972 کلو ہرس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اور جب یہ پروگرام ہم آپ کے لیے نشر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر تقریبا ہر ہی پلیٹ فارم پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ صرف اردو ویو اے ڈاٹ کام پر بلکہ اس کے علاوہ جہاں رنگ کے اپنے پیج پر اور ٹوٹر پر ہر جگہ پر آپ اسے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ان پروگراموں کو سنا ضرور کیجئے دیکھا ضرور کیجئے اور اس کے بعد ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے آج بھی ہمارا پروگرام میں کافی ٹاپ سٹوریز جنہیں قلیدی سٹوریز آپ کہہ سکتے ہیں جن موضوعات پر بات کریں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں پاکستان افغانستان اور طالبان تینوں چیزیں تینوں باتیں بہت پرانی بات ہے ہمیشہ ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن آج تفصیل سے کچھ بات کریں گے کہ اب نیا کیا ہے پاکستان اور بھارت کے سیکریٹری خارجہ لیول کی ملاقات ہوئی ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں اس موقع پر یہ کہنا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان روس میں ایک مشاورتی وفت آیا ہوا ہے جو کہ سٹوٹیجک کنسلٹیشن گروپ اس کو کہتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان یہ گروپ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تخفیف اسلحہ کے بارے میں عام طور پر بات کی جاتی ہے اور ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ کے بارے میں بین ملک فامی خبروں میں ہم کافی ہما پساج خبریں ہیں امریکی سپر ٹیوز ڈے کیوں کہتے ہیں اس کو آج آپ کو بتائیں گے اس کے بعد صدر اوبامہ کے حال یہ دورے کا آپ کو معلوم ہے صدر براک اوبامہ ایک ہفتے سے بیرونی ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے پہلے وہ سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض میں تھے جہاں انہوں نے جی سی سی ملکوں کی سربراہ اجلاس میں شرکت کی جس کے بعد وہ برطانیہ آئے اور برطانیہ سے پھر وہ جرمنی بھی گئے ان کی کافی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس دورے کا ایک جائزہ لیں گے اور سعودی عرب نے کال ایک اعلان کیا ہے اس کو وہ ویژن ٹوینٹی تھرڈی کہتے ہیں دو ہسار تیس کا ویژن کے نام سے اور اس کے تحت وہ کچھ ایسی اصلاحات متعارف کرا رہے ہیں جسے پہلے بہت بڑی جسے کہنا چاہئے دنیا بھر کے لیول پر کبھی نہیں جانا گیا اور خود سعودی عرب کے اپنے لیے اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے ساتھ بات کریں گے سعودی عرب سے ہی ہم بات کریں گے اپنے ایک سینئر ایڈیٹر سے جو عرب نیوز کے سراج وہاب ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آج چرنوبل کی تیسمی برسی ہے ان حادثوں کے بعد ایک ہی سوال برتا ہے کہ آج کی دنیا کتنی محفوظ ہے ان سارے ہتھیاروں کے ساتھ ان سارے جوہری ہتھیاروں میں ترقی کے ساتھ ساتھ تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے شروع میں بتایا ہمیں ساتھ ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید ہمیں ساتھ ہیں ناصر محمود اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ جوائن کریں گے ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار پاکستان سے ہمارے ساتھ دیں گے برگریہ ریٹائرڈ عمران ملک یہاں امریکہ سے جو کہ سابق صدارتی امیدوار رہ چکے ہیں اور کرزائی کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا افغانستان میں افغانستان کے سلسلے میں تجزیہ کار ہیں اور سیاستدان ہیں سرور احمد زئی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پوری ٹیکٹ سے عارف انسار ہمارے پروگراموں کا ایک بے حد ممتاز نام وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس کے بعد کچھ اور نام ہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے تو آئیے اس سے پہلے کے پروگرام میں کافی ہم نے لمبا تعریف بھی کرا دیا کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غانی کے اس بیان سے جو انہوں نے گزشتہ روز کابینہ کے ساتھ خطاب کرتے دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود افغان طالبان کے خلاف کارروائے کرے جس کے جواب میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کا ایک رد عمل کے طور پر جو سامنے آیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا یہ وہی بات ہے جو بہت عرصے سے ہوتی آ رہی ہے جس کے لئے امریکہ کی طرف سے بھی ڈو مور کی بات کی جاتی رہی ہے اور خاص طور پر اس کا اشارہ حکانی نیٹورک کی طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ کوششیں کرتایا ہے کہ امن اور استحکام وہاں پر قائم ہو کیونکہ خطے کے لئے یہ سب چیزیں ضروری ہیں دوسری جانب سفارتی ذرائع کی تصدیق ہوئی ہے طالبان کے قطر دفتر سے کچھ مذاکرات کار اسلام آباد پہنچ گئے ہیں افغانستان میں بین الاقوامی فوج نے کچھ ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے خبردار جیا کیا ہے کہ افغانستان کے کئی صوبوں میں اسکریت پسندوں کی تازہ کاروائیوں کے بارے میں انہوں نے خبردار کیا انتباہ جاری کیا ہے تو یہ تین مختلف صورتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ہم اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں تو ایک پیچیدہ صورتحال کافی جس کو ہمیشہ بات ہم کرتے آئے ہیں واقعات تسلسل سے ایک ہی طرح سے بار بار ہوتے ہیں وہی طالبان کا آفنس شروع ہوتا ہے جو کہ موسم بہار کے نام سے اس دفعہ انہوں نے عمری آپریشن کا نام اس کو دے رکھا ہے وہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان شکوک و شبہات کی بات ہے وہی پاکستان اور افغانستان کی ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ ہے کچھ نیا نہیں ہے تو سرور احمد زید صاحب ہم سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں پرانے حالات کے ہوتے ہوئے کس نوعیت کی پیش رفت کی ہم توقع کریں اس ساری صورتحال کے تناظر میں جی میرے خیال میں جو ایک مئنہ جو طالبان کے ساتھ بات چیت میں جو تاخیر ہو گئی اور جو ریسن بھی کچھ دن پہلے افغانستان میں جو کافی بڑا دماغ کا ہوا اس کے وجہ سے افغانستان کے عوام اور میرے خیال میں افغانستان کے گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کے ٹرس ایک ذرا پاکستان کے ساتھ میں جو گیا تو اب بھی جو طالبان آزر ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ بات کریں اگرچہ طالبان نے اس کو ایکسپ اوپن لی اس کو ایڈمیٹ نہیں کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے آزر ہے لیکن میرے خیال میں کافی نقصان ہوائے ریسنٹ جو ڈیلی تا نیگوزیشن میں اور آج کل جو باننگ تھا تو اشرف غانی نے بھی جو بیان دے دیا پارلیمنٹ کو کہ پاکستان پہ اور ٹرس نہیں ہے وہ طالبان لوگ کو کنونس کرنا کہ نیگوزیشن ٹیبل کیا جائے وہ سنسیر نہیں ہے تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹرس کافی حد تک دیمیج ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تا اس طرح اگر چی کردائی کے دوران تو دوسری کہانی تھی لیکن آج کل شرف غانی کے ساتھ جو نواز شریف اور آرمی چیف نے کافی حد تک کوشش کی کی اوپنسان گورنمنٹ اور پبلک کی ٹرسٹ جیت لے لیکن آج کل جو واقعات ہو گئی تو میرے خیال میں کافی دیمیج ہو آئے لیکن پھر بھی اوپنسان کی گورنمنٹ اور عوام میرے خیال میں پھر بھی امیت رکھتے کہ ٹالبان سنسیر ہو اور بات چیت کیلئے مات ہو لیکن میرے خیال میں ایرپیریبل ایک دیمیج ہو گئی دونوں مالک کے درمیان سرور صاحب اگر آپ نے کہا کہ یہ ایرپیریبل ڈیمیج ہے تو پھر آگے بڑھنے کی صورت کیا ہوگی یہی میرا سوال بھی ہے کہ جب اتنی چیزیں وہیں کی وہیں ہیں اور اسی طرح ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہیں تو آگے جانے کی کسی طرح کی کوئی بھی صورت نظر آتی ہے کیا میرے خیال میں اگر نیگوسیشن بھی سٹارڈ ہو جائے کچھ پیشرف بھی ہو جائے پھر بھی دونوں کمٹری افغانستان جو ہے اس مومن کو نیگوسیشن مومن کو شک کی نظر سے دیکھ رہیں گے اور دوسرا ہے کہ افغانستان گورنمنٹ میرے خیال میں ابھی ٹائی امریکن گورنمنٹ کو کنونس کر رہے کہ افغانستان کے آرمی کے لیے اور زیادہ بھی ملٹری سپورٹ چاہیے نیگوسیشن پاسیبل نہیں ہے اس طرح انڈیا کی طرف شاید افغانستان کا روجان بہت زیادہ ہو جائے جو آلیڈی انڈیا کوشش کر رہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو کنونس کرے کہ پاکستان اس میں سنسیر نہیں ہے لیکن لڑائی کے بغیر کوئی اور سلوشن نہیں ہے اما زیرے کے ملٹری حیل پر آپ کے پاس جو آج کل ایک ذرا نومید ہوئے لیکن پھر بھی جس طرح میں نے پیرے بھی بتایا تھا تالیبان کے ساتھ بات چیت میرے خیال میں ایک مہین ایک سال کی بات اس پر کافی ٹائم لگے گا یہ جو اتنا لڑائی ہوگی اتنا اسرے ان کے پاس سے اس کو کنٹرول کرنا اس کو نیگوسیشن ٹیبل پیلانا لوی جرگا کو دائر کرنا اور پھر افغانستان کی پالیٹیشنز کو جو ناتن لانچے اس کو کنونس کرنا کانسٹیوشن کو چینج کرنا کافی لمبا پراسس ہے لیکن میرے خیال میں یہ سٹارٹ جو ہے اچھی سٹارٹ ہے لیکن شک کی نظر سے افغانستان کی گورن میں دیکھ رہے ہیں اچھا برگیڈر امران مالک سے بات کر کے دیابر کرتے ہیں برگیڈر صاحب یہ فرمائے گا ایک طرف تو طالبان نے بڑی بھاری طرح سے بھرپور کارروائیں شروع کر رکھی ہیں ابھی جس کا حوالہ بھی دے رہے تھے سرور احمد زی صاحب کابل میں بہت بڑا ایک دھماکہ بھی کیا گیا تشدد کے واقعات جگہ جگہ پر سامنے آ رہے ہیں اور اپنے عمری آپریشن کے تحر جس کے لئے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس بار اس کا یہ موسم بہار میں ہر سال وہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس طفح خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اپنے لیڈر کی وجہ سے لیڈر کے نام کے اوپر وہ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹی ہیں جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی توسیق اس کی نہیں کرتا لیکن سفارتی ذرائع نے توسیق ضرور کیا طالبان کی طرف سے کوئی توسیق نہیں ہوئی کہ قطر کے دفتر سے جن کو ایکارڈنٹو در رپورٹس رپورٹروں کے مطابق ملا منصور نے وہاں پر کہا خاص طور پر جب قابل میں بہت بڑا یہ دماغہ ہوا اور تشدد کے واقعات سامنے آئے کہ وہاں سے مذاکرات کار پاکستان جائیں اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کس طرح سے موثر ثابت ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں وہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کہ وہ افغان حکومت سے بات کرے جبکہ افغان حکومت بھی معلوم نہیں اس بارے میں راضی بھی ہوگی یا نہیں کہ وہ مذاکرات کرے گی طالبان سے اس ساری صورتحال کے پیش نظر بیجی صاحبہ بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں ان معاملات کے بات کرنے سے پہلے اگر ہم ایک تیرانہ نظر ڈالیں تمام سیچویشن کے اوپر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو حالات ہیں جو انوائرنمنٹ ہے وہ سازگار بھی ہے باتشیت کے لیے کہ نہیں جب بھی ہم نیگوسییشنز کرتے ہیں تو ایک نہ ایک پارٹی کو تو پوزیشن آف سٹرنگٹ میں آکر بات کرنے ہی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنی بات دوسرے تک اس کو پر اپنی ویل امپوس کر سکتے ہیں اگر آپ جتنے بھی بلیجرنٹس ہیں یا جتنے بھی پارٹیز ہیں افغانستان کے اندر ان کو آپ دیکھیں تو ان میں کسی ایک پارٹی کو بھی وہ برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے سے منبا سکے نہ امریکنز کیونکہ وہ اپنے زیادہ تر فوج ماں سے نکال چکے ہیں اگر افغان حکومت دیکھیں تو افغان حکومت نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کہلاتی ہے مگر وہ ڈیوائیڈڈ ہے ڈیسیشن میکنگ پارٹ ان کی ڈیوائیڈڈ ہے اور ان کے پاس جو اپنی ریٹ انفورس کرنے کے لیے طاقت ہے وہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں جو کہ بہت بڑی طاقت نہیں ہے اس کے علاوہ جو آل گروپس اس کے اندر کار فرما ہیں افغان تالبان ہیں افغان نیشن الید کر رہے ہیں ان کو پھر الکات کے ریمننٹس ہیں پھر دائش ہے وہ ٹاریک تالبان پاکستان کے بھی الیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں پھر RAW اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ کار فرما ہیں اس کے علاوہ لوکل چیفٹنز ہیں مافیہز ہیں وارلورز ہیں گروپس ہیں تو یہ تمام ایک بہت بڑا گرسمبہ سا بنا ہوئے جس کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ کون سا ایک گروپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے سے منوا سکے اب اگر ہم اس ساری سیچویشن میں مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون کس کی بات مانے گا تو میرے خیال میں اور یہاں کون باقی لوگوں کو تو اپنی بات منوا لے گا تو میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ حالات سازگار کرنے پڑیں گے کہ کوئی ایسے حالات سازگار بن جائیں کہ جس کے وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکے کسی ایسی صورتحال تک لے جا سکے جہاں کہ اس معاملے کو ہم ریزولف کر سکے بہتر طور پر آگے بڑھایا جا سکے اچھا ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ عارف انسار صاحب بھی ہیں یہاں سے پولی ٹیکٹ سے عارف صاحب یہ فرمائے گا امریکہ چین پاکستان اور افغانستان ان کی یہ چار گروپ چار ملکوں کا جو گروپ ہے اور اس نے امن کا لائے عمل بنانے کے لیے افغانستان میں کوششیں کی ہیں چار اجلاس بھی اب تک ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جلدی اس اجلاس کا اور امکان ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا یہ اجلاس واقعہ اپنی کاروائی کے لحاظ سے کچھ موثر کہلا سکتا ہے جی بہجت اس میں ظاہری بات ہے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تو شامل ہیں لیکن پھر بھی دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں میرے خیلے اس میں سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک پیٹرن ہے اور وہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو ہی کوئی بات چیت میں پیشرفت ہونے کا چانس بنتا ہے کوئی بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے اور پھر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے وانستان پاکستان کو بلیم کرتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنا کردار کر رہے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ٹیبل پر لاش سکتے ہیں لیکن بات وہیں پھنچ جاتی ہے جب بھی کہیں میجر سٹپ آگے نہیں لگتا ہے آگے پڑتی ہے کہیں بات ریکنسیلیشن کی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اب اس پیٹرن کو کیسے توڑا جائے گا ایسے پیشرفت ہوگی یہ سب سے اہم سوال بن جاتا ہے ڈسکشن کے تو بہت سے فورمز ہیں پلیٹ فارمز ہیں لوگ شامل ہیں بات چیت ہو رہی ہے اس میں آفغانستان کی طرف سے بھی کارزائی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ڈسکشن کی فورن منسٹر جو ہیں کہ بھئی ایک فریم مرک ہونا چاہیے جس میں ریجنل ٹرسٹ بن سکے بلیم گلیم تو ہو ہی رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے جو اپنے سوال کیا کہ اہم بات یہ ہے کہ جو سارے شامل ہیں ان گروپس میں ان کو یہ چیز کیوں نہیں نظر آ رہی کہ جب بھی پیشرفت ہونے لگتی ہے کوئی میجر جسے آپ نے کہا کہ شاید قطر سے دوہ آفیس کے ڈیلیگیٹ پاکستان آئے ہوئے ہیں جی وہ سارے ریپورٹیں ہیں عارف صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ کہا گیا کہ جب کابل میں یہ بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تو اس کے بعد یہ بات کی گئی مولا منصور کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی آگے پیشرفت کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو وہاں فوج ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ مزید حملوں کے لئے تیار ہیں تو صورتحال تو ساری یہ ہے جو کہ بہت پیچیدہ ہے اسی طرح سے ہے جیسا کہ بار بار ایک ہی طرح سے سین بنتا ہے اور اس کے بعد مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں ڈاکٹر فوزیہ یہ بتائیے آپ اس کو دیکھتی آئی ہیں کافی دنوں سے آپ پرگراموں میں بیٹھتی بھی ہیں باقی تجزیہ کاروں کی بات بھی سنتی ہیں کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں جیسا کہ بھی عارف انسار صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پیٹرن ہونا پڑھتا پہلے ایک پیٹرن ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے اس کو نکلنے کی ضرورت ہے تو یہ کوئی نظر آتی ہے صورت اس کی کہ یہ پیٹرن سے نکلا جا سکے گا اور اس کو توڑا جا سکے گا دیکھیں ایک تو میں یہ جو پیٹرن دیکھتی آ رہی ہوں میں بھی ظاہر ہے وہاں پر اس کو ابزورف کرتی آ رہی ہوں ایک تو یہ بہت زیادہ دیکھتا ہے جو اشرف گانی صاحب سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس کے ساتھ بھی یہی بلیم گیم چلتی آ رہی تھی کہ ایک پریشر ہوتا ہے جب یہاں سے اسسسٹنس جا رہی ہے افغانستان میں تو ایک پریشر ہوتا ہے پرفارمنس کا اور اگر وہ پرفارمنس نہیں آتی تو پھر بلیم گیم جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آپس میں جس طرح سے ٹرسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں لیکن میں تھوڑا سا بہجت لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کانٹیکسٹ وہاں سے بنتا ہے اگر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کسی ایک بات کے لیے کہ ہم نے اس کو جڑ سے اکھارنا ہے تو شاید حکومتوں کے لیے وہ اقدام کرنے آسان ہو جائیں لیکن یہ جو مسٹرسٹ ہے یہ آپ یقین کیجئے یہ صرف گورنمنٹ کے لیول پر نہیں ہے یہ لوگوں کے لیول پر میں افغانستان آتی جاتی رہی ہوں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے دانت میں بھی درد ہوتا ہے تو ہم پشاور جا کے اس کو ٹھیک کراتے ہیں لیکن ٹرسٹ کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس جگہ کسی اور کو ہائر کر لو پاکستانی کو ہائر نہیں کرنا اور یونائٹیڈ نیشنز میں تو یہ پالسی رہی ہے کہ آپ کسی اور کو ہائر کر لیں اگر آپ نے پاکستانی کو ہائر کرنا ہے تو آپ گورنمنٹ سے اجازت لیں گے جو آپ کو کبھی نہیں ملتی تھی تو اس قسم کی باتیں آپ کو وہاں عام عوام میں نظر آتی ہیں جس سے بھی ملو وہ کہتا ہے میں پندرہ سال پاکستان میں رہا میں تیس سال پاکستان میں رہا لیکن جس طرح ہم بہت سے جگہ بہت سے ملکوں میں کشیدگی ہوتی ہے مگر ہم گورنمنٹ کے سٹینس کو اور لوگوں کو سپریٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں جیسے بعض اوقات ایک دل چکھنی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے حکومت سے امریکہ کی حکومت سے مثال کے طور پر ہوا لیکن وہ امریکی لوگوں کو اور اس کی حکومت کو سپریٹ رکھتے ہیں یا اس طرح اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ لوگ اور حکومت کا جو ڈاؤٹ ہے وہ مجھے بہت ایک سا لگتا تھا اب اس میں ضرور کہیں پر ایسی باتیں ہوں گی بھی لیکن پھر بھی جس طرح سے دل کھول کے لوگوں نے افغان ریفیجیز کو جگہ دی اور جتنے لوگ ابھی وہاں بسے میں ہیں مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ٹرسٹ لیول اتنا لوگ کیوں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کانٹیکسٹیوال باتیں ہیں جو صرف انسیڈنٹس جو پولیٹیکل انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیں اور جب تک وہ پورا دائرہ ہم نہیں دیکھیں گے اور اس کانٹیکسٹ کو چینج نہیں کریں گے تو شاید یہ ٹرسٹ لیول نہ جیسے انڈیا پاکستان کا لوگوں کا ٹرسٹ لیول الگ ہے حکومتوں کا الگ ہے وہ ایک سا نہیں ہے افغانستان میں سین اور ہے چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں یہی بات ہم سرور احمد زید صاحب سے پوچھتے ہیں سرور صاحب آپ خود سیاستدان ہیں افغانستان کے سیاست کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ جو لوگوں کا ایک مسٹرسٹ ہے لوگ پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ سیاستدانوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے سرور احمد زید صاحب میری طرح اور بھی جو افغانت ہے جو پاکستان میں سارے زندگی گزارہ وہاں پہ ایڈوکیشن کیا وہاں پہ ان کی زندگی اچھی ہوئی وہاں پہ کافی لیبرٹی دی افغانت کے لیے میرے خیال میں واحد کنٹری پاکستان جو افغان ریفیجیوں کے لیے اتنا ازادی دیا تھا کہ بالکل اپنی پاکستان باشندگی طرح ٹریٹ کیا اس کو بدقسمتی سے بعد میں جو حالات حراب ہو گئی جو وہاں پہ ریسٹرکشن آ گئی تو میرے خیال میں یہ دن بے دن افغانستان میں جو حالات خلاف حراب ہو رہا ہے اور افغان گورمنٹ جو پاکستان کو بریم کر رہا یا کب کبھی پاکستان بھی ایکسپٹ کر رہے جس طرح سرطاز عزیز نے ایکسپٹ کر دیا کہ طالبان لیڈرز کے سارے فیملیز پاکستان میں وہاں پہ ان کے میٹیکل ٹریٹمنٹ ہوتے جو ملعہ مرک کی وفات وہاں پہ ہو گئی یا دوسرا جو واقعات ہو گئی اس کی وجہ سے جو ایسٹرن اور سوٹرن بیلت افغانستان کا جو اکثر پشتون ہے تو پشتون اس فگر پہ تھے کہ پاکستان تھی ان کی طرف پہ لیکن آج کا لڑائی جو ہے سارے ان علاقوں پشتون کی علاقوں میں وہاں پہ سارے لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ سارے قتلام ان کے ہو رہی ہے اگرچہ افغانستان کے ارنات میں بھی پرابلم ہے لیکن زیادہ نائیڈی پرسنٹ اس طرح پہ یہ لوگاہ اسطہ اسطہ میرے خیال میں کیا ہو رہے ایک ذرا ڈس ہرٹ ہو رہے کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہے اور پاکستان اس طرح کر رہے اگرچہ انہوں نے ٹائم بھی وہاں پہ گزارج اس طرح بتائے اگر آپ خوص دے کہ خوص میں آج کل بھی پاکستانی کرنسی چل دیئے اگر آپ نگرہار دے کہ جو بہت بڑا صوبہ افغانستان کا مشہور صوبہ وہاں پہ آج کل بھی پاکستانی کرنسی پاکتیاں میں اس طرح ہے پاکتیکاں میں اس طرح ہے زابل میں اس طرح ہے کندار میں اس طرح ہے میرے خیال میں لوگوں کے درمیان جوے پاکستان اور افغانی عوام کی درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے افغان پبلک جوے افغان کے افغان لوگ جوے وہ پاکستانی ملٹری کو شک کی نظر سے دیکھ رہے اور آج کل میڈیا بھی بہت زیادہ ہوگئے افغانستان میں وہ میڈیا جو انڈیا پاکستان میڈیا ہے پرو انڈیا میڈیا ہے پرو ایرانیان میڈیا ہے اور جو دوسری سیبھل سوسائیٹی جو لوگ ہیں میرے خیال میں سو سوسائیٹی کو تو بالکل سپورٹ کرنا ہے بہت اچھی ارگنیزیشنز ہیں لیکن اس طرح بھی سیبھل سوسائیٹی افغانستان میں سٹ آب ہو گئی ہے جو دوسری مقاصد کے لیے تو وہ بھی کمپلیل دی برمی پاکستان تو میرے خیال میں لوگوں کے ذہن بھی اس طرح بند گئی سویشلی جوان لوگ جو ہے افغانستان میں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے ایک سارا لڑائی پاکستان کی طرف سے جس طرح میمان نے پہلے بتایا کہ افغانستان میں جو ہو جا رہی وہاں پہ سارے لوگ اس کو پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ ہے یا پبلک ہے کیونکہ اس طرح اللہ جو ہو رہے ہیں جس کچھ دن پہلے افغانستان میں جو اللہت ہوا اس طرح لوگوں کے احساسات کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح اللہ میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں سبر کرو کوئی بات نہیں تاکہ پتہ چل جائے اعمال اب نیگوسییشن کے لئے انتظار ہونے چاہیے اس طرح اللہ ہماری تاریخ بھی اور بھی گزر گئی ہے لیکن آج کل حالہ جو ہے میڈیا نے سوسائیٹیز نے اور دوسری ریجنل کنٹری نے اس طرح بنایا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہ دیائی کے پاکستان آپ کا دشمن ہے اور آپ کی ایک دوست جو ہے وہ صرف انڈیا ہے اور انڈیا کے لئے اپسکالرسپ کے لئے بھی ایڈیوکیشن کے لئے بھی جا سکتے میڈیکل ٹیٹمنٹ کے لئے بھی جا سکتے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس طرح حساس حالاتوں میں جس طرح دماغ کا ہوا یا دوسرے مشکلات ہیں اس وقت میں ہمارے لوگوں کے لئے سیاسی لوگ ان کے لئے افغانستان کے لوگوں کو کنونس کا ناساتھ بات نہیں ہے لیکن اس پر کافی ٹائم لگتا ہے آچھا بہت بہت شکریہ سرور احمد زید صاحب ہم آئے ساتھ تھے مجھے اس موضوع پہ ہم اور بھی بات کرتے کومنٹ ڈاکٹر فوزیا بھی کرنا چاہتی تھی ہمارے پاس ٹاپکس زیادہ ہیں ڈاکٹر فوزیا آپ کوئی کومنٹ ایک کرتی چلیں تو پھر ہم ایک اور بات کریں مجھے آریف انسار صاحب سے بھی بات کرنی ان کے پاس بھی ٹائم کام ہے بس میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ انیشیئیٹیو ایک شروع ہوا تھا جو پاکستان میں افغان ایمبیسیڈر صاحب ہیں انہوں نے اس کو فسیلیٹیٹ کیا تھا کہ پیپل ٹو پیپل ایک ڈائیلوگ ہو اور وہ کہیں اتنا آگے نہیں جا پایا اسی وجہ سے کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ تھا اور بس میں ایک یہ کومنٹ کرنا چاہتی تھی کہ افغانستان کے اگر بہت سے لوگ یہاں پر پلول رہے ہیں پاکستان میں تو بہت سے پاکستان کے طالبان اس دھرتی پہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے لیڈرشپ جو ہے اس طرف بھی ہے تو میرے خیال ہے جو لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ یہ پوری صورتحال دیکھنی چاہیے اور کسی ایک طرف کے پرابیگرنڈا پہ کم از کم عوام کو نہیں جانا چاہیے اچھا آریف انسار صاحب مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس افغانستان کی اس سیگمنٹ کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں تھا ہم نے پوری راؤنڈ ٹیبل گزشتہ پیر کو بھی کی ہے جس میں تفصیل سے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا آپ مجھے صرف ایک اس کے لیے کومنٹ کرتے چلیے گا کہ امریکہ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں اس طرح کا جو بد اعتمادی ہے امریکہ تو خیر اپنا رول پلے کری رہا ہے اور اس میں جو نئی کومپلیکیشن بن رہی ہے وہ نئے پلیئرز آ رہے ہیں جسے ہم آئے اس دائش کا خطرہ ہے جو بڑھ رہا ہے ہونستان میں بھی اور اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں اور امریکہ کو بھی اس بارے میں بھی تشویش ہے تو وہ سارے پلیئرز کو باور کر آ رہا ہے کہ مطلب ٹاکس شروع کی جائیں لیکن امریکہ کے لیے اپنے لیے طابلنس بھی ہیں کہ فوجیں بڑھائیں کہ کم کریں کہ اگرانستان کی اوورال سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو ریجنل ٹرسٹ ہے وہ بنے کیونکہ تب ہی بات آگے بڑے گی لیکن وہ آگے جاتی ہے اور پھر ریورس ہو جاتا ہے تو اس میں امریکہ بھی فیسیلیٹیشن کا رول بھی کر رہا ہے امریکہ پاکستان پر بھی پرشر کر رہا ہے کہ اچھا جو شکایت ہے اگرانستان کی طرف سے اور شاید ہندوستان کی طرف سے بھی مختلف طرف کے خلاف ان کی اپر ایکشن کیا جائے پاکستان بھی ان کے خلاف ایکشن بھی کر رہا ہے ساتھ اس کے اوپر وہ پبلک ایک نیریٹیو منٹین بھی کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی جسا ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی کاروائی ہوئی ہے کراچی میں بھی آپریشنز ہوئے ہیں ان علیمنٹ جو کہ اسٹیٹ کنٹرول میں نہیں ہیں یا کلیر کٹ نہیں ہے ان کے خلاف بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اب بیانات پھر آتے ہیں اور اس میں پاکستان کہتا ہے کہ ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی شاید پاکستان پہ امریکہ کا ہی پریشر ہے اور چین کی انوالمنٹ بھی ہے جو کہ بھی اپنا لوڈ پلے کر رہا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں جو سٹیک ہولڈرز سٹیک ہولڈرز تو سب انوالڈ ہیں لیکن پچیدگی یہ ہے کہ ہم اس پیٹرن سے نکل کیوں نہیں سکرے تو اس بات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ آپ کو ہم جانے دیں اور برگریس صاحب کو کافی دیر ہوگی ہمارا انظار کرتے ہوئے ان کے ساتھ مجھے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے عارف آپ جاتے جاتے ایک بات اور کرتے چلیے آج ٹیوزڈے ہے اور آج کے ٹیوزڈے کو پھر سپر ٹیوزڈے کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم بھی چل رہی ہے تو کل ہم نے اس کے بارے میں بھی کافی تفصیلی اپنا پروگرام کیا اور پورے سسٹم کے بارے میں گھنٹہ بھر تک بات کی آج امریکہ کی پانچ شمال مشہر کی ریاستوں میں نامزدگی کے مقابلوں کے لیے ووٹ ہوگا جس کو پرائیم ریس کہا جاتا ہے ہم نے کل بھی جیسا کہ کہا آج آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم رائے آمہ کے جائے سے دیکھتے ہیں اور رجحان دیکھتے ہیں جو کہ آج کل کہتے ہیں کہ امریکی عوام کا رجحان وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے وہ کوئی کومنٹ کرتے جائے گا کہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی جو دونوں نمائی پارٹیاں ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں آئندہ اقتدار میں آنے والی کس پارٹی کے لیے امکانات کچھ زیادہ ہیں عارف انسار صاحب عارف صاحب چلے گئے عارف انسار صاحب آپ نے مجھے سنا سوال کو جی مجھے میں نے سنا آپ کا سوال ہاں جی تو کچھ کہیے پلیز مطلب یہ دیموکریٹس اور ریپبلک جس میں چل رہی ہے کشم کا جس میں آپ کو پتا ہے اور دونوں جو ہیں وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی کبلہ وقت ہے لگتا ہے لیکن کیونکہ جو ہنری کلنٹن صاحب کا ایکسپیرینس زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں ایڈوانٹیج جو اس چیز کا زیادہ مل جائے اور اس وجہ سے بھی کہ ان کا فورن پالیسی اور جو ریالیسٹک ایکسپیرینس ہے وہ انٹرنیشن ریلیشنز میں گورننس میں وہ ٹرمپ صاحب سے بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز کا آخر میں جا کے ایڈوانٹیج ہلری کو مل جائے اچھا بہت بہت شکریہ عارف انسار ہمارے ساتھ تھے عارف صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی فوزیہ سے میں ضرور سوال کروں گی فوزیہ امریکہ میں بہت رہی ہیں اور نہ صرف اپنی یہاں سے پڑھائی مکمل کی اس کے علاوہ بھی ان سارے بہت چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے حالات کو آئیے جو آج کل خاص طور سے ہم کل اس کے بارے میں راؤنٹیبل کر رہے تھے اور بڑی واضح طور پر لوگ بات کرتے ہیں آج کل کے انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا بہت رچھان ہے عوام کے اندر کیونکہ وہ دونوں پارٹیوں سے عوام نراز ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر زیادہ بہتر کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا آپ پھر آئی ہیں آپ بھی یہ ساری چیز کو دیکھ رہی ہیں آپ کے خیال میں کس پارٹی کے امکانات آپ کو زیادہ لگتے ہیں ابھی تو نومبر میں انتخابات ہیں بہت قبل از وقت اگلہ پیشنگوئیوں کی بات کر رہی ہیں میں یہ کہوں گی اپنی رائے تو میری ایک طرف ہے مگر میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے پوائنٹ آف ویو ضرور بتاؤں گی جو باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ کو کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک دلچسپی کا مرکز ہوتا ہے تو شروع میں جو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھے چند چیزوں کو ان کی اس بات پہ حیرت ضرور ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس جن کا ان کا خیال تھا کہ وہ بہت شروع میں ہی شاید مات کھا جائیں گے ان کی پاپولیریٹی بڑھتے ہوئے دیکھ کے میں یہ ضرور کہوں گی کہ باہر کی دنیا جو ہے اس میں پاکستانیوں کو انکلوڈیڈ وہ حیران ضرور ہو رہا ہے ابھی حیرانی کا حیرانی ہے کہ یہ لوگ اتنی آخر تک چلے گئے جو ان کا خیال تھا کہ شروع میں ہی شاید رہ جائیں گے تو سب کا یہی میرا خیال ہے اپینین کے ہلری آخر میں آ کے ان کو ایڈوانٹیج ہوگا باہر صورت جو دوسری پارٹیز جو کیٹر کر رہی ہیں اس پہ تھوڑی حیرت ضرور ہے یہ کچھ کچھ ویسی حیرت ہے جیسے بوش کا سیکنڈ الیکشن جو تھا پہلا الیکشن جب ہوا تو لوگ حیران ضرور ہوئے تھے باہر میں ملک سے باہر کی بات کروں مگر دوسرے الیکشن پہ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے کہ یہاں کی عوام نے ان کو دوبارہ الیکٹ کیا کچھ کچھ اس طرح کی حیرت ہے اس وقت اس وقت بھی اس طرح کی حیرت ہے ناصر صاحب سے ہم اسی سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں بڑھا کوئی کامنٹ کرتے چلیے گا آپ بھی کچھ عرصے سے یہاں امریکہ میں ہے رائے آمک کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کا ریسرچ کے ساتھ ہی سارا ہے کام آپ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ یہ سارے رائے جو دیکھتے ہیں اور جائزوں کو دیکھ رہے ہیں تو کس طرف جھکاو آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں آنے والے دنوں میں ڈیموکریٹک پارٹی پھر سے برسر اقتدار ہوگی یا ریپبلکن پارٹی دیکھیں اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی وہ پچھلے آر سال سے حکومت میں ہے اگر پھر ہلری جی جاتی ہیں تو ڈیموکریٹ پھر کانٹینیو کریں گے لیکن ابھی ریپبلکن کو فائٹ بیک کرنا ہے ریپبلکن کے لیے ایک طرح کا ڈائلما بھی ہے ایک طرف ان کے ٹرمپ ہیں وہ ٹرمپ کو بھی نہیں لے کے آنا چاہتی ان کے اسٹیبلشمنٹ لیکن دوسری طرف انہوں نے ہلری کا بھی مقابلہ کرنا ہے ایک پارٹی کی اندر بھی ایک ریسی چل رہا ہے کہ ایک نئی لیڈرشیپ ایسی موڈرٹ لیڈرشیپ آئے جو پارٹی کو ریپریزنٹ کرے جو نیو کنزروریٹیو کو ریپریزنٹ تو کرے لیکن ایک پارٹی کا پوزیٹیو ایمج بھی سامنے لے کے آئے اس کے لیے ان کو ایک نیا چہرہ بھی لے کے آنا ہوگا جو کافی مشکل ہے پارٹی کے لیے لیکن اگر ریپبلکن اس الیکشن میں ہار جاتے ہیں تو ریپبلکن اس کا مطلب ہے پھر لمبے عرصے کے لیے وائٹ آر سے باہر ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ ریپبلکن کے لیے بھی ایک سٹرگل کا وقت ہے ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کیسے آگے لے کے لیے یہ کچھ بات ہوگی امریکی سیاست کی بھی آج پروگرام میں چونکہ ہمارے پاس لوگوں کا ٹائم کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمیں مختلف باتیں مختلف وقتوں میں کرنی پڑے ہیں آئیے واپس پلٹتے ہیں پاکستان اور بھارت کے سیکریٹری خارجہ کے درمیان منگل کے روز نئی دلی میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سیکریٹری عزاز احمد چودری نے اپنے بھارتی ہم منصب کو ایس جی شنکر سے ملاقات میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رو کی پاکستان کے سوبہ بلوچستان کے علاوہ کراچی میں مبینہ تخریبی سرگرمیوں پر جو سرگرمیاں ان پر ازار تشویش کیا ہے اور ساتھ سیکریٹری خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہیں دوسری طرف بھارتی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق بھارتی سیکریٹری خارجہ ایس جی شنکر نے پتھان کوٹ حملے کی تحقیقات اور ممبئی حملوں کے سلسلے میں جلد اور واضح پیش رفت کا مطالبہ بھی کیا ہے انہوں نے جیش محمد کے رہنما مسعود ازر پر اقوام متحدہ کی پابندی کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں برگیڈر ایٹر امران مالک ابھی کوشش کریں ڈاکٹر منیش سے بات کرنے کی چلیے اتن دیر تاک ہم برگیڈر صاحب سے بات کرتے ہیں برگیڈر صاحب یہ تو بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بڑی چیدہ چیدہ میں نے بات کر دی کیونکہ آج وہی بات ہے کہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس تو اس موضوع پر بھی ہم تفصیلی بات کرتے آئے ہیں پاکستان اور افغانستان کا بھی معاملہ کچھ کی طرح بھارت کا اور پاکستان کا معاملہ بھی مختلف نہیں سوائے اس کے کہ یہاں کی سیول سوسائٹی آپس میں کچھ تھوڑا بہت ضرور ان کا رابطہ کاری کا مسئلہ بن جاتا ہے جبکہ افغانستان میں جیسے کہ ڈاکٹر فوزے نے بھی اشارہ کیا کہ اس طرح سے صورتحال نہیں بن پاتی تو آپ یہ مجھے بتائے گا کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر الزامات تو آئیت کرتے ہیں لیکن براہ راست ملاقات میں کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار جو کیا گیا ہے یہ کچھ مجھے نئی سی بات لگی ہے کیونکہ ورنہ تو یہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کہہ کے بات ہو جاتی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کھل کر بات کرنے سے مسائل کا واقعی نمٹنا کچھ بہتر طور پر محصر طور پر سامنے آئے گا میرے خیال میں یہ کہ پاکستان اور انڈیا انڈین گورنمنٹس جو ہیں بھی وہ تھوڑی بہت مچورٹی دکھا رہی ہیں پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ کافی حد تک ماہر ہو گئے تھے کہ جتے بھی ہمارے ایشوز آتے تھے we would just sweep them under the carpet مگر اب وہ بات نہیں ہے اب روکی انڈولمنٹ جو جو کے سامنے آئی ہے بلوچستان میں اور کراچی میں اور اس کے علاوہ فاتح میں بھی اور جو ملافظل اللہ کے انڈولمنٹ ان کی رہی ہے اب وہ تمام باتیں ٹیبل پہ آ چکی ہیں اور ان کو ابھی اڈریس کرنا پڑے گا اسی طرح سے پتھان کورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا اور پاکستان کے پر جو الزامات لگے وہ پاکستان نے کھل ایک دل کے ساتھ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش ابھی جاری ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی سمت کی طرف جارہے ہیں دونوں پاکستان اور انڈیا اور یہ ایک اچھی مچور اپروچ ہے کانفکٹ یا پروبلم ریزولوشن کی مگر یہاں پہ میں ایک بات تھوڑا تفریق کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وہ پاکستانی نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں اور جیش محمد اور مولانا عظر محسود کی بات کرتے ہیں اور جہاں دیگر حافظ سعید کی بات کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں فرق یہاں پہ یہ ہے کہ جب پاکستان بات کرتا ہے تو پاکستان انڈیا سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں وہ روہ کی بات کرتے ہیں وہ روہ کے ایک ایجنٹ کو گل بشن جادب کو جو پکڑا ہے بلوچستان میں اس کی بات کرتا ہے وہ روہ کے ایمکو ایم کے ساتھ تعلقات کے بات کرتا ہے تو ایک یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب ہندوستان کی سٹیٹ ایسے کاموں میں انوالف ہو جاتی ہے تو that becomes exporting state terrorism کیونکہ گل بشن جادب کی actions get through پاکستانی لوگ مارے گئے ہیں بلوچستان میں لوگ مارے گئے ہیں trains کے tracks انہوں نے اڑا دی ہیں trains انہوں نے اڑا دی ہیں gas pipelines electricity کے pylons اور لوگوں کو حملے کی ہیں تو یہ ایک ابھی بہت ہی serious situation بنتی جاری ہے تو ہمیں ابھی بجائے اس کے کہ ہم state اور non state actors کے اندر انوالف ہو جائیں میرے خیال میں ایک مچور approach ہو جاری رکھنا چاہیے اور تمام معاملات کو resolve پڑنا چاہیے اچھا ہمارسان ڈاکٹر منیش کمار ہے برگیر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر منیش اگر آپ نے بات کرتے ہوئے سنا ہو تو ہم نے شروع اسی طرح سے کیا تھا کہ دونوں بھارت اور پاکستان کے سیکریٹری خارجہ لیول کی بات ہوئے اور دونوں نے براہ راست اپنے اپنے مسائل کا اور issues کا ذکر کیا ہے پاکستان نے بھارت میں بھارت کی طرف سے جو مداخلت کی جاتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کے بارے میں بات کی ہے جبکہ بھارت کے سیکریٹری خارجہ نے پتھان کوٹ حملے کے بارے میں بات کی ہے اور کچھ جو انتہا پسند تنظیموں کے راہنما ہے پاکستان کے اندر ان کے بارے میں بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اتنے اپنے جو پیچیدہ ان کے کامپلیکس حالات ہیں اس میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے جو کوشش انہوں نے شروع کی ہے اس میں واقعی کسی حد تک ان کو کامیابی ہو سکے گی ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے گا ڈاکٹر مونیش آپ میں سننے ہیں ڈاک ساپ جی جس طرح کے جو آج میٹنگ ہوئی اور جس طرح کے جو بیان جو دونوں سائٹ سے نکلے ہیں اس سے مجھے آج ڈسپونمنٹ ہے ڈسپونمنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ تو اس طرح سے باتچیت ہوئی ہے جس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان پاکستان کے ٹی وی چینل ساپس میں شو کرتے ہیں جن مدو کو اٹھائے جاتا ہے جس لہجے سے اٹھائے جاتا ہے اسی لہجے میں جو ہے باتچیت ہوئی یہ ہارٹ آف ایسیا میٹنگ کے لیے ایک پرمنری میٹنگ ہونی تھی جس میں آگے کیا بات ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک بلوپرنٹ تیار ہونا تھا لیکن یہاں باتیں جو ہے وہ ان مدوں میں علج کے رہ گئیں جن کا کوئی معنو مطلب ہے نہیں اور ہندوستان میں بھی اس طرح سے اب جس طرح کی کا جو لگتار جو پولٹیکل اسٹیک جو موڈی صاحب نے پاکستان سے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے لگایا تھے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک ڈینٹ ہوا ہے پلس پاکستان کے اندر میں جو انٹرنل جو ٹرموائل پولٹیکل ٹرموائل آیا ہوا ہے اس کو لے کر کے بھی ہندوستان میں چنتائے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے ہم نے دیڑھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی سرکات جس طرح سے آگے انیسیٹیو لے رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کچھ باتچیت ہو جائے کچھ راستہ نکلے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے اب آگے آنے والے جنروں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اب یہ ریزر ہو کے چلیں گے تو یہ نہیں ہوگا میرا اسی سلسلے میں آپ سے آخری سوال بھی ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جن کامپریہنسیو مذاکرات کی بات کی جاری تھی یا جامع مذاکرات اور باتچیت کی بات ہو رہی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کسی طرح کی پھر رکاوٹ آگئی ہے جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے بلکل حالات ایسے ہی رہے تھے کہ دو سال تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا تھا آپ سمجھتے ہیں صورتحال پھر اس طرف جا رہی ہے کہ ایک دم سے پھر خاموشی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے پر سوائل زامتراشی کیا اور کچھ نہیں کریں گے دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طرقی کا ہونے والا ہے لیکن وہ اس انٹینسٹی میں نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جو سرکار ہے وہ ابھی سرکار جو ہندوستان میں جو سرکار ہے اس کا پورا اپروچ الگ ہے ان کا دماغ جو ہے کہیں اور لگا ہوا ہے وہ ایکانوی کے طرف جا رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے کام لگے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ بہت سارے منسٹر سے ہماری باتچیت ہوئی ہے انس کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو چار سار کے لیے آپ چھو دو ہمیں الگ کام کرنا ہے تو یہ ایک مائنسٹ دلی کے اندر بھی ہے کہ اگر باتچیت اگر صحیح نہیں ہوتا ہے اب جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں تیلیوزنیل اور جس طرح سے باتیں جو جیسا برگیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جادہ جو پکڑا گیا وہ یہ کر دیا وہ کر دیا جیسے معلوم چلا کہ وہ ایک وقتی نہ ہوا کہ وہ ہالیوٹ فلم کا وہ ریمبو ہو گیا تو اس طرح کی باتیں نہ دنیا بلیو کرتی ہیں نہ ہی آپ کے پڑوں سے بلیو کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ریلیسنس کو آگے نہیں لے کے جاتی ہیں یہ ریلیسنس کو پیچھے لے کر کے جاتی ہیں اور رہا ہی بات جو کمپریہنسیو ڈیالاؤگس کی میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر بیس چیزیں ہیں ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں آگے منہ ریلیسنس کو صدارنے کے لیے اگر اس میں پانچ چیزیں جو ہیں ان پانچوں کو چھوڑ کے باقی جو پندرہ ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے اگر یہ اپروچ نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں کچھ آگے جائے گی پلس ڈیموکرسی ہے یہاں پر پبلک پریشر ہوتا ہے میڈیا کا الگ پریشر ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی صاحب نے خود بہت زیادہ پولٹیکل اسٹیک لگایا تھا لیکن ان کو بہت سنما بھی پڑا رہا ہے سوسل میڈیا میں دیکھیں کس طرح سے موڈی صاحب کے سپورٹر ہی ان کو بھلا برا کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے محول میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے کچھ بات بڑے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر منیش کمار بھارت کے بڑے ممتاز ایک تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی آپ کے کامنس کا وقت کا بہت شکریہ اور بہت شکریہ صاحب آپ سے مجھے ایک اور سوال کرنا ہے آج ہمارے پاس حسب معمول کافی چیزیں تھی جو زیادہ سے زیادہ خبریں بنتی چلی گئیں روس کے خارجہ مور کے نائے وزیر سرگئی ریابکوف اسلام آباد میں ہے اور سٹریجک استحکام کے سلسلے میں پاک روس مشاورتی گروپ کے دسویں اجلاس میں شامل ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا ایک عام سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ بات چیت میں تخفیف اصلہ کی بات ہوتی ہے اور ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤں سے متعلق بات ہوتی ہے تو پاکستان اور روس کے درمیان جو مشاورتی گروپ ہے دراصل کیا کرتا ہے دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو پہلا ایشو تھا اس پر ایک چھوڑا سا کمنٹ کرلوں چھوڑا سا کمنٹ جی ضرور کر لیجیے لیکن آپ سب چلے گئے انڈیا اور پاکستان کی دلقات ہیں اس میں انڈیا کے لئے ایمپیریٹیو ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ایشوز کو ریزولف کریں اپنے آپ کو فری اپ کریں اور جو ایکسٹر ریجنل رول یا ایک رول جو کہ امریکہ کے سٹریجک پارٹنر بن کے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایشیا پیسیفک میں انڈین اوشن میں اور چائنہ کے خلاف اس کے لئے اپنے آپ کو آزاد کریں پاکستان کی چنگل سے چھوڑا ہے اپنے آپ کو اسی صورت میں ہوگا اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تمام ایشوز ریزولف کریں بجائے اس کے کہ تمام ایشوز کو اور گمبیر بناتا جائے تو میرے خیال میں یہ ایمپیریٹیو اور یہ اونس آف رسپونسیبیلٹی جو ہے یہ انڈیا کے اوپر ہے رہی بات اور پاکستان کے مشاورتی گروپ کی جی اس کے اندر میرے خیال میں یہ ایک بہت پوزیٹیو سٹیپ میں لگ رہا ہے کہ ریشیا جو ہے ابھی اس نے اپنا اثر اور رسوخ جو ہے اس کو بڑھانا شروع کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ساؤٹ سینٹرل ایشیا کا ریجن دیکھیں تو امریکہ کا کافی حد تک سینٹرل ایشیا سے اثر اور رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے جگہ جو جو ریلیٹیو ویکیوم بن رہا ہے اس میں یہ شنگائی پوپریشن اورگنیزیشن اور اس کے ممالک جو ہیں یہ بہت جلد اس خلا کو اس ویکیوم کو پور کرنیں گے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تھو اس علاقے کے اندر آ چکا ہے اور وہ مکران کوش اور گواتر تک پہنچ چکا ہے رسیہ پاکستان کو ایک گیس پائپ لائن دینے کو تیار ہے جو کہ کراچی سے لاہور تک جائے گی وہ بھی اپنے انٹریسٹ اس کے اندر شو کر رہا ہے رسیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کرنے کے لیے تیار ہے سامان بیچنے کے لیے تیار ہے اور آہستہ آہستہ رسیہ جو ہے اپنا فوٹ یا جو امپرنٹ جو ہے وہ فوٹ پرنٹ جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے اس علاقے کے اندر تو میرے خیال میں آگلے چند مہینوں میں چند سالوں میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ شنگائی کوپریشن جو ہے اس کا ایڈیا آف انفلوینس جو ہے وہ ایونچولی مکران کوش تک آئے گا اور پاکستان اور ایران کو بھی شاید اس کے اندر شامل کر کے ایک بہت ہی وہ سنٹرل پوزیشن اختیار کر لے گا گلوبل پولیٹکس میں اور جو کہ چائنہ اور ریشیا کے لیے تو شاید بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو مگر ایرانٹس سٹیٹ اور ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے وہ اتنی مفید یا ان کے مفادات کے لیے اتنی سازگار سیچویشن نہ ہو بہت بہت شکریہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے سپیکٹیکولر قسم کی موو ہے ریشیا کی بہت بہت شکریہ برگریری ڈیڈ امران مالک ہمارے ساتھ تھے دفاع تجزیہ کار اور کافی ممتاز نام ہے اپنے اس شعبے میں ان کا ہمارے پاس حسب معمول جیسے کہتے ہیں وقت کی کمی رہتی ہے بہت سارے موضوعات ہم لے کے بات کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں وائس آف میرکا واشنگٹن کی اردو سویے سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں رنگ پروگرام ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے آخری اسے کی طرف چلتے ہیں جدہ سعودی عرب سے اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سراج وحابی یہاں پر ناصر محمود جن کا میرلیسٹ انسٹیچورٹ سے تعلق ہے وہ ہیں اور ڈاکٹر فازی سعید ہے ہمارے ساتھ تو تھوڑا سا پروگرام کو اور کچھ بات کریں گے تو آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں دیکھے ایک تو کچھر ہے سائلنس کا اور پاس دور کے جہاں پے سیکشوال عبوز یا کوئی بھی جیس اس موضو سے اس جس کا تعلق اندپنڈنس ایمی واشنگن دی چی سے محمد آتف کسام بوائس آف امریکہ واشنگن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے آج ہمارا خیال تھا کہ ہم ڈاکٹر فوزیا سید جو بہت سال بھر بات ہمارے پروگرام میں سٹوڈیو میں آئے ہیں اور ناصر نویت صاحب جو پہلی بار ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں ان سے بھی زیادہ بات ہو سکتی لیکن بہت سارے موضوات تھے جن کے بارے میں بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام میں تو آج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سراج وہاں آپ جو سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں السلام علیکم سراج وائکم السلام بھر صاحبہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اب بہت ساری مختلف باتیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم یہاں بتائیں یہاں ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت بہت دو موزز مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید آپ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ میرلیسٹ انسٹیٹیوٹ سے ناصر نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن آج سے ہم آپ ہی سے آگاز کریں گے ابھی امریکہ کے صدر براک اوباما واپس آئے ہیں کوئی آٹھ دن کا ان کا ٹرپ تھا انیس اپریال سے پچیس اپریال تک اور وہ سب سے پہلے ان کا دورہ جو شروع ہوا وہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض سے شروع ہوا جہاں جیسی سے ملکوں کا سربراہی اجلاس بھی ہوا تھا اور اس دوران میں انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت اہم طرح ان کی ملاقاتیں ہوئیں سعودی عرب کے شاہ سے بھی ان کی بات ہوئی اور پہلی نشست میں خطے کے استحکام کی بات تھی دوسری نشست میں دائش اور القاعدہ کو شکست دینے کی بات تھی اور انصداد دہشتگردی کے سلسلے میں تعاون کی بات تھی اور آخری نشست میں ایران اور علاقہ اسلامتی کے ساتھ ساتھ خطے کو غیر مستحکم ہونے سے بچانے کیلئے امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال تھا آپ یہ فرمائیے گا کہ اتنے اہم امور پر سعودی عرب اور حلیفوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو جسے قوم ازمیں کہنا چاہئے جو برسوں کے درینہ حلیف تھے لیکن کچھ کشیدگی آئی ہے صورتحال اور حالات کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آئی دیکھیں اس میں کمی تو نہیں آئی ہے لیکن یہ کہ صدر اوبامہ کا یہاں پہ آنے کی وجہ سے جو انہوں نے ایٹلینٹک میکرین کو جو انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے جو سعودی عرب کے بارے میں جو کلمات کہے تھے اور اس قطعے کے بارے میں جو ان کی رائے تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اوبامہ کے آٹھ سالوں دور میں جو امریکہ کی تریڈیشنل پالیسی تھی کھلیجی ممالک کے طرف سے اس کے اندر ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے اور وہ شفٹ کا اعتراف اور بلکہ برملا اعتراف پرسیدنٹ اوبامہ نے کیا اپنی اس انٹرویو میں بھی اور بعد میں بھی انہوں نے کیا کہ وہ اس ریجن سے امریکن ٹروپس کو یہاں سے بدلاؤ کرنا چاہتے تھے نمبر ایک اور پھر انہوں نے امریکہ کو اس ریجن سے ڈس انگیج کر لیا تھا پچھوے ساتھ آن سالوں میں اور وہی ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے جو قطعے کا جو بیلنس تھا اس کے اندر بہت ہی جو تباغن تھا وہ بگڑ گیا اس کے لیے کہ سیریعہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اراک کے اندر امریکن پہلے تو انٹروینشن ہوا اور پھر انٹروینشن کے بعد اچانک سے اقدم وہاں پہ ویڈرال امریکن فورسس کا ہو گیا امریکن ڈس انگیجمنٹ کے وجہ سے وہ وہاں پر ایک معور بیکشن کریئے تھا جس کے وجہ سے پوری قطعے میں ایک عجیب صورتحال پڑا ہوئی جسے جو ٹرڈیشنل جو الائز تھے امریکہ کے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی بیچینی پائی گئی جس نے سعودی عرب ہے اور قریدی ممالک ہے اور وہ نے یہ دیکھا کہ اپنی ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو اثر نوپر سے تشکیل دینی کی ضرورت ہے اس کے کہ وہ جو ایک پچھلے ساتھ سالوں سے جو ایک سیکیورٹی پیک تھا اس ریجن کا امریکہ کے ساتھ کہ ہر ایشوز پہ امریکہ قریدی ممالک کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا وہ جو ایران کے ساتھ جو امریکہ کا معاہدہ ہوا اسے چیزیں اور یہاں کا جو بیلنس تھا اس کے اندر بہت زیادی جو ہے وہ ایک ایم بیلنسی شکر لے اختیار کر دی تو پریسید اوبامہ کا جو وزت تھی اسے کشید جو لیشنشپ ہے اس لیشنشپ نے وہ وہ جو ہم پہلے جو دیکھتے تھے جس کے اندر بہت گنجوشی ہوا کرتے وہ ایلمیٹ اب نہیں رہا اور سعودی عرب کے اندر اور خلیدی ممالک کے اندر اب اس بات کا ادراک ہے کہ امریکہ سے تعلقات اس نہج پہ اب کبھی نہیں پہنچ سکتے جو افیقی رہائی میں تھے جب خلیدی ممالک نے اور سعودی عرب نے اور امریکہ نے مل کے جو افغان افغانستان میں جو جنگ دلی تھی رشیہ کے خلاف اس نہج پہ نہیں جا سکتے اچھا سراج یہاں ہمارے ساتھ ہیں تو اب وہ اس نہج پہ اب کبھی نہیں پہنچ سکتا یہاں رلیشنشپ رلیشنشپ ہوگی لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی مشر کے وستہ انسٹیچورٹ سے ہمارے ساتھ ہیں ناصر نوید صاحب آپ کی زیادہ تر جو ریسرچ ہے اس کا دائرہ کار ان سارے علاقوں پہ رہتا ہے جیسا کہ سراج وہ آپ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہرہ کی اطلاعات ہیں اس کے بارے میں بہت ساری کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک حالات میں تھوڑی سی گرم جوشی جو ہے وہ کم ہو گئی اور کافی سرد مہری آئی ہے اور تعلقات کے اندر اور سراج وہ آپ صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دوبارہ اس نہج پہ جانے کا ان کا امکان بھی نہیں لگتا آپ اتفاہ کرتے ہیں اس بات سے میرے خیال میں سراج صاحب کی بات کافی حق تک ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ علقات کو بہتر کیا جائے اور اگر آپ ریجن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایران کی اور سعودی عربیہ کی ایک پرانی رائیولری ہے اور سعودی عربیہ اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا ایون کے خطے کے دوسرے ممالک جو جی سی سی کے دوسرے ممالک ہیں اس کے علاوہ اسرائیل ہے یا اور خطے کے ممالک ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات پر وہ پہلے والی گرم جوشی نہ ہو جو شاہ کے زمانے میں تھی لیکن اس کے برے امریکہ کی کوشش ایسے ہی ہے تو اس کا اف کورس جو امپیکٹ ہوگا وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات پر ہوگا جس کی وجہ سے جو امریکہ کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے بھارت کے وزریعظم نریندر مودی نے بھی بھارت کا سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنی دوسری آپشنز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے جو سعودی عربیہ کے پہلے all of the way یونائٹڈ سیٹس پہ جو ایک ٹرس تھا جو اس پہ ریلائنس تھی سعودی عربیہ اس ریلائنس کو کم کرتے ہوئے اپنی آپشنز کو ایکسپلور کر رہا ہے ایکسپلور کر رہا ہے اسی سسلے میں ابھی ہم تفصیلی بات کریں گے سراج صاحب سے جو ویجن ٹونٹی تھرڈی کی بات کی ہے سعودی عرب میں ایک بڑا یہ اعلان ہوئے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فازیہ آپ کا ایک کوئی کامنٹ لینا چاہوں گی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مشہر کے وسطہ خطے میں انتہائی بہرانی حالت ہے دائش کی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں تمام دنیا انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر کھڑی ہے ابھی بھی صدر اوبامہ کے دورے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دائش جو یہاں پر عراق میں شام میں لیبیا میں کارفرما ہے اس کو کسی نہ کسی طرح شکست دینے کے لیے ان سب ملکوں کی مدد لی جائے تو لیکن جب آپ دیکھتی ہیں کہ خطے میں اپنے ذاتی مفادات بھی ملکوں کے مختلف شامل ہیں جو کہ ہر خطے میں ہوتے ہیں تو دائش کیا آپ آئندہ کیا دیکھتی ہیں کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ اس ایک معاملے پر مختلف ملک جو ہیں وہ متحد ہو کر ساتھ دیں گے امریکہ کا اس سے پہلے میں دو پوائنٹ صرف یہ کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ مجھے خوشی ایران کی ریلیشنشپ کی بات آئی کیونکہ وہ بہت اہم اس کا ایک رول ہے میں یہاں پر رہی بھی ہوں اور میں نے اس کو کہلے امریکہ کا عشق بھی دیکھا سعودی ریبیا کے ساتھ جبکہ نہ صرف گورنمنٹ پالیسی بلکہ یہاں کا ایکیڈیمیا یہاں کا میڈیا یہاں کی عوام انہوں نے سعودی ریبیا کو کہاں سے کہاں پہنچایا یہاں تک کہ ایکیڈیمک سرویز آئے جس میں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کا مقام جو ہے پاکستان بہت نیچے تھا اور سعودی ریبیا بہت اوپر تھا تو ایسے ایسے سرویز آئیں جس میں وہاں کے انسانی حقوق کیا جو تائین کیا گیا وہ بھی بہت اوپر تھا تو اس کو میں عشق کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتی ویسے تو ملکوں میں دوستی نہیں ہوتی ان کا ہمیشہ ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے جو اپنے اپنے مفاد کے حساب سے ہوتا ہے بہرحال ہم نے وہ وقت دیکھا ہے اور اب اب دائش کے حساب سے میں کہوں گی کہ جب آگ دیرے دیرے پھیلنے لگتی ہے اور دوسروں کا گھر جلانے لگتی ہے تو تب شاید لوگوں کو ایک اور طرح کا ہوش آتا ہے اور شاید اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایک دو ملک کو سکیپ گوٹ بنا کر اور ان کو مارتے رہنا جو ہے وہ کوئی اتنی سمجھ والی پالسی نہیں اپنائی اور دائش جیسے جو دوسرے ٹیرررس تھے جو چاہے جس بھی ملک کے تھے میرے لیے وہ کرمینلز تھے چاہے جس بھی ریلیجن کے لیے تھے وہ میرے لیے کرمینلز تھے مگر ان کو لیبل کر کے لیجٹمائز کر کے جہادیوں کا نام دینا مسلم قوم کے لیڈرز کہلانا یہ میرے حساب سے یہ کوئی کامیاب سٹرائٹیجیز نہیں رہی اور شاید اسی وجہ سے بلیم گیم زیادہ رہی اور مرض کا علاج کم رہا جس کی وجہ سے یہ سرطان جو ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ابھی بھی اگر یہ اپنے اپنے مفاد کی بجائے کلیکٹیو مفاد کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو جس طرح جراسیم ہوتے اس کو آئیسولیٹ کرتا ہے پہلے ڈاکٹر بجائے اس کے کہ اس کو پھیلا دے پورے دنیا میں تو اگر آئیسولیٹ نہیں کریں گے اور ان کو کرمینلز کا نام نہیں دیں گے اور ابھی بھی ان کو مسلم کا ٹیگ لگائیں گے اور جہادیوں کا ٹیگ لگائیں گے تو یہ سرطان پھیلتا جائے گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس وقت کا کم ہی رہ گیا صرح سب یہ بتائے گا کہ سعودی کابینہ کی طرف سے کل ایک بڑے زبردست اعلان سامنے آیا جس کو ویژن ٹوینی تھرڈی دو ہزار تیس کا نام دیا گیا جس کے تحت ایک لاعمل کی منظوری بھی دی گئی کہ تیل کی آمدن پر جو انحصار تھا اس کو کم کر کے دوسری آپشنز کو بھی دیکھا جائے گا اور ملک کی معیشت کو ڈائیورس یا پھر متنوے بنانے کے لیے کام کیا جائے گا صرح سب یہ فرمائے گا ویژن دو ہزار تیس لاعمل سے سعودی عرب کو کس سطح تک سنبھالا ملے گا معیشت کو خاص طور سے جو تیل کی قیمت کی وجہ سے دھچکا لگا تھا دیکھیں یہ جو سلیلپ کی ایک آرامی جو ہے معیشت جو ہے وہ کمپلیٹری تیل تیل پر دیپنڈنٹی جو ستر کے جاہیی میں جو پہلا بھوم آیا اس سے اچانک جو پیٹرو ڈالرز آئے تو اس سے اس بھوم کے زمانے میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا اس میں اچانک تیل کی آمدری جو ہے آتی گئی اور پھر لوگ یہاں پر ایکس میکٹریز یہاں پر بڑی تعداد میں آنے لگے اور اندرسیس کام ہونے لگے لیکن یہ جو بھوم تھا وہ اسی کی مد ایٹیز میں یہ بھوم قتم ہو گیا جب بھوم قتم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بہت ساری زبردست چیزیں نہیں تھی جو اس بھوم کے دوران پننی چاہیے بہت ساری یورٹکیز بنی چاہیے تیجور سپ آئر ایڈیوکیشن آئر لننگ بنی چاہیے تیجور سائنس پر وہ فوکس ہونا چاہیے تھا وہ تمام ساری چیز وہ فوکس نہیں ہو سکا تو وہ بھوم کا جو 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 اس آئل جو 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 ریفنیو تھے وہ بہت پریکٹیکل اور بہت اچھی طریقے سے نہیں استعمال کیے گئے لیکن دوسرا بھوم آیا ہے جو دو ہزار پانچ سے اور دو ہزار سندر پچ سے جو معاملہ تھا اس میں جو ہے انہوں نے پہلے بھوم کی جو ناکامیہ کی اس کو پھول کرنے کی کوشش کی اور یہ مصیف قائم کی ہیلتھ کے لٹوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہیومن رائس پھولوں نے بہت زیادہ فوکس کیا لیکن اب جب تیر کی قیمت بلکل جو ہے وہ گر گئی ہیں تو سعودی عرب کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے سوائی اس کے کہ وہ اپنی ایکانومی کو تیر سے بلکل الگ کر دے لیکن کہ تیر کی سیاست والا معاملہ یہ ہے کہ تیر کی جو 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 ورڈ کی جو ٹریڈنگ ہے اس پہ سعودی عرب کا کوئی بہت زیادہ کنٹرول دی نہیں ہے یہ ٹریڈنگ پہ دیپین کرتا ہے آج ایکیمت اگر چالیز ڈالرز کل ہو سکتا یہ تیس بھی ہو جائے ہو سکتا کہ ستتر بھی ہو جائے لیکن اس سے پوری ملک کی اکانومی جس کے اپنی نہیں کر سکتے لہٰذا یہ جب ٹوئنٹی تھرٹی جو ویجن ہیں اس کا سب سے میجر پوائنٹ یہی ہے کہ جو ریوینیوز ہیں وہ کوئی دوسری پریشے سے کم لائے جائیں اور یہ کسیل پر بہت کم دیپنی نمس ہو اور اسی وجہ سے جب ویجن آناؤس کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جب 1940 میں جب سوڑی رفضا قیم عمل میں آیا ہے تو عبد الرزیز کے پاس اس کے سنگو کوئی تیل اس واقع نہیں تھا اور انہوں نے اس کینگم کو فراؤن کیا اس کو تعمیر کی انہوں نے اس کو برا ایکسپین کیا لیکن اس کے بعد جب تیل جو ادکشن ہوگیا جو ورڈ استعمال کیا گیا یہ تیل کا جو ادکشن تمام سارے لوگوں کو ہوگیا تھا اس نے سوجیوں کو دنیا کے اندر اس لئے پیچھے کر دیا کہ اس میں کمپیکٹیو صلاحیت انہیں نہیں رہی اس لئے تیل کی آخری سے آمدنی آتی تھی اس سے انہیں بہت زیادہ ارج کمپیکٹیو نہیں رہی لہذا اب یہ پورا فوکس اس پلان کے یہ ہے تیل کی آمدنی اگر تیل کی بڑھ بھی جاتی ہیں تو یہ ویژن جو ہے اس ویژن کے تحت وہ دوسری چیزیں ہوگی جس پہ سعودی عرب اپنی جی دی پی اور تمام ساری گروت جو ہے وہ بیس کرے گا تیل کی قیمت جرمنی میں اور ڈیویٹ کامرون سے اور ملکہ سے بھی ملاقات کی برطانیہ کے اندر تو آپ اگر اس کو سم اپ کریں ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں صدر کے یورپ کے دورے کے بارے میں صدر نے جو یورپ کا دورہ کیا اس میں تین میرے خیل میں تین سے چار بڑے بڑے ایشوز ہیں جو زیر بیس ہیں ایک یہ تھا کہ انہوں نے انگلینڈ کو کنونس کیا ہے کہ وہ یورپین یونین سے الہت کی نا اکتیار کرے ان کا یورپین یونین میں رہنے میں ہی یہ ہے کہ انہوں نے کہ دائش کے اگینس سب کو اکٹھا ہو گا اور دائش کے اگینس اس طرح امریکہ نے خود اپنے فوجیوں کا اعلان کیا ہے کہ وہ بیج رہے اسی طرح انہوں نے دوسروں سے بھی سیریہ بیج رہے تو دوسروں کو بھی انہوں نے کہا آپ لوگ بھی اب اسی طرح بچر کر آگے آئیں تاکہ اس جو ایک تھریٹ ہے یورپ کو ہے اس کے علاوہ دوسرے موالک کو ہے اس کو پروپر طریقے سے کرٹر کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ برطانیہ میں لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا انہوں نے کہا اندرونی معاملہ ہے برطانیہ کا کہ وہ یورپ یونین میں رہے یا نہ رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی رکنیت قائم رکھنے کی برطانیہ فیصلہ کرے گا 23 کو ہے ابھی ریفرینڈم ماہ بر 23 جون کو بلکل ریفرینڈم تو ہوگا لیکن اس کا جو اباما نے ایک میسیج دیا ہے ان کو اپنا ایک سٹیڈیجی بتائی ہے اس کا افکورس ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انگلینڈ کی اس پہ تو فرق پڑے گا کہ اس چیز کا اس کے امریکہ کے ساتھ علکات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں جیسے امریکہ نے کہ آپ کو ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے کیوں میں لگنا پڑے گا اس لیے اس کا ایمپیکٹ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ امریکہ کا میسیج چلا گیا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہونے کو ہے اور آج ہم نے کافی موضوعات پر بات کی ہماری کوشش ہوتی ہے پورے دن کی جو مختلف سٹوری سامنے آتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں یہاں موضوعات پہ بھی ڈاکٹر فوزی سعید کا ناصر نوید کا میریلیس انسٹیٹیوٹ میں سکالر جو وزیٹنگ سکالر کے طور پر کام کرتے ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فور ہیریٹیج کی ایگزیکٹیوٹ ڈیریکٹر ڈاکٹر فوزی سید ہمارے ساتھ تھی بہجت کو پروگرم ختم کرنے کی اجازت دیجئے میری آپ سے ملاقات پھر ہوگی اسی جگہ پر ہمارے پروگرم دیکھتے رہیے سنتے رہیے اللہ حافظ موسیقی